کسان بھائیوں جیسے جیسے دنیا کے عبادی بڑھتی جا رہی ہے فود سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور عبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ زرائی زمینیں بھی سکڑ رہی ہیں زرات میں انقلاب کی بہت ضرورت ہے اور نئے نئے طریقوں کی بہت ضرورت ہے زرات کو منافع بخش بنانے کے لیے اور فی اکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے نئے طریقوں پر چلنا ضروری ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا زرات میں ایک منافع بخش کاروبار جس سے آپ ایک اکڑ کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ زرہ مبادلہ بھی کما سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ایگری اخبار کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن دبا دیں اور ساتھ موجود بیل والا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں خاتینوں زرات اور کسان بھائیوں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو نظر جو آ رہا ہے یہ بتخیں ہیں اور یہ رائس کی فیلڈ میں پھر رہی ہیں گھوم رہی ہیں نا رہی ہیں گا رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں یہ صرف اور صرف کھیل نہیں ہے یہ ہے اک فارمنگ ویڈ رائس فارمنگ اس سے آپ بہت ساتھ زرہ مبادلہ کما سکتے ہیں کرنا گیا ہے جب آپ کے رائس کی نرسری ٹرانس پلانٹ ہو جائے گی اس کے بیس دن بعد جب آپ کا جو رائس ہے اس کا جو ایک ٹیلر ہے مدر ٹیلر ہے وہ دو تین چار پانچ چھے ٹیلرز بنا جاتا ہے اس ٹائم آپ نے بتخیں جو ہیں وہ اس میں چھوڑ دینی ہیں بتخیں کیا کریں گی جب آپ اس کو پانی میں چھوڑیں گے تو ایک تو وہ انوانٹڈ ویڈز کے سیڈ اور اگی ہوئی ویڈز کو کھا جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ زرہ رسانسنڈیاں کیڑے مکوڑے جو بھی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں پیسٹ اس کو بھی یہ کھا جائیں گی اور آنے والے دنوں میں آپ کی یہ جو رائس کی فیلڈ ہے اس میں بیماریاں بھی نہیں ہوں گی ویڈز بھی نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو کیمیکل کا یوز بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بتخیں جب اپنے ڈروپنگز کریں گی جب وہ اپنا فیسز جو ہیں اس میں منتقل کریں گی تو اس سے فرٹلائزر بھی آپ کا پورا ہوتے رہے گا کہ آپ کو ویڈز کے لیے سپری نہیں کرنے پڑیں گے فرٹلائزر کے پیسے نہیں خرچ کرنے پڑیں گے اور آپ کو سٹیم بورر اور ٹاپ بورر اور جتنے بھی بورر ہوتے ہیں جو بھی قسم اس کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے منچر سفید ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ کو زہر پاشی نہیں کرنا پڑے گی اس کے پیسے بھی بچیں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ زمین کی فرٹلٹی کو برقرار رکھتی ہیں زمین کی آکسیجن فراہم کرتی ہیں اور ان کے چلنے پھرنے سے زمین جو ہے وہ سوفٹ ہی ہوتی ہے اور زمین کا درجہ حرازت ہے وہ بھی کام ہوتا ہے تو بے شمار فائدوں کے ساتھ بتخلیں جو ہیں وہ آپ کی فصل جو ہے ایک اکڑ پیداوار میں بیس فیصد اضافہ کرتی ہیں اور بیس فیصد آپ کی پیداوار اصلاحیت میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو آج کل جو رائس کی قیمت آپ کو مل رہی ہے فی من کی اس سے آپ کا ذرہ مبادلہ بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ بتخیں جو ہیں اس سے آپ کے آپ انڈے بھی ان کے بیج سکتے ہیں آپ گوشت کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ بتخیں بھی بنا سکتے ہیں اور ڈک فارم الگ سے آپ چلا سکتے ہیں تو ان کے خوراک کے لئے بھی آپ کو زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنا پڑیں گے اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہیں جو گوشت کی پیداوار ہے انڈوں کی پیداوار ہے اور چاول کی پیداوار ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں اورگینیکل ہی ہو جائیں گی یہ آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہوں گی صحت بخش بھی ہوں گی اور آپ ذراعت میں ایک بہترین انقلاب بھی پیدا کر سکتے ہیں چھوٹے کاشتکاروں کے لئے یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے اور اس سے بہت زیادہ مبادلہ کمائے جا سکتے ہیں میں امیر کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اس کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹاپک ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے والا کسان ہے تو ہمیں ضرور بتائیں ہمارا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے ہمیں ویڈس ایپ کریں اگر آپ اپنا انٹرویو کرونا چاہتے ہیں آپ ایک اچھا ڈیری فارم چلا رہے ہیں ڈک فارم چلا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا اینیول فارم چلا رہے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں ہم آپ کی تششیر کریں گے بہت شکریہ